مجھے سکول سے کیوں نکالا چنگ کی تحصیل احبت پرسیال کے علاقہ سبریل کاریشی سات سالہ بحمد ازر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا مجھے سکول سے نکال دیا گیا اصل کہانی سامنے آگئی آپ کو انشاءاللہ آپ کو انصافت ملے گا ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم آپ کا بے اسبان زید شاہ نلوانی آپ کی خدمت بھی حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان مجھے سکول سے کیوں نکالا چنگ کی تحصیل احبت پرسیال کے علاقہ سبریل کے ریاشی سات سالہ محمد ازر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تائر کرتی ہیں کہ مجھے سکول سے کیوں نکالا سکول کی ٹیچرچ ہے وہ مجھ پر تشاطت کرتی ہے ان سے بات کرتی ہیں کہ اصل حقیقت کی ہے سات سالہ محمد ازر ان سے بات کرتی ہیں اسلام علیکم عزر یہ بتائی گا کہ کیا واقعہ بنا آپ چنگ کے تحصیل احمد پرسیال کی علاقہ حسو بلل سے اٹھے اور لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے کیا واقعہ ہوئے آپ کے ساتھ میں فور کلاس کھوں جو تھیری کلاس کے مجھے مجھے ہر دوسرے دن مارا کرتی تھی کہتی تھی جا کر پاپا کو بتانا اور کہتی تھی آپ چورہ آپ کا پاپا چورہ چورہ کی سپورٹ کرتا ہے جو میڈم ہے میرے اوپر جوٹے ازام لگا کر مجھے سکول سے بھی نکال دیا میں پائیلک کے فوجی بننا چاہتا ہوں آپ پر پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں مجھے دوبارہ داخلہ دیا جا مطلب ہے کہ آپ کو تیسری کلاس جو میسز ہے وہ آپ کو مارتے تھی آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑے عزیم رکھتے ہیں آپ فوجی بننا چاہتے ہیں تو جب آپ لہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا رسپانس ملا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کا انصاف ملے گا شبیل کو ناظرین آپ نے ازر کی گفت ساتھ سالہ جو ہے یہ جنگ کی تصیل احمد پرسیال کے علاقہ سبیل کر یہ ایشی ہے اس کا کہنے ہے کہ میں پڑھ لے کر ایک فوجی بنا چاہتا ہوں اور بلک قوم کی خطبت کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اس سکت جہنگیر موجود ہیں جو کہ ساتھ سالہ ازر کے والد ہیں ان سے بات کرتے ہیں جہنگیر یہ بتائے گا کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ کوئی ذاتی انعا کی وجہ سے تو آپ کے بچوں کو نہیں ہکارا لیا اتنی ذاتی انعا جو تھی وہ نہیں تھی لیکن جو تیسری کلاس کی مص ہے اس نے ایک ذاتی انعا بنا لی کیونکہ اسی معرم الحرام میں انہوں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ گرفتار کروایا اور کہا کہ انہوں نے ہماری چھوڑی کی ہے میں تو گھر میں موجود بھی نہیں تھا جب میں اپنے گھر آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ہمسائے ہیں آپ ہمارے ساتھ جو ایسا کریں کہ تھانے آئیں کوئی بات چیت کرنی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمسائے ہمسائے کے ساتھ تھانے کا چہری میں جاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں ان کے ساتھ دو تین بار گیا ہوں تھانے میں تو جو مسس ہے تیسری کلاس کی اس نے ایک ذاتی جو ہے وہ انعا بنالی اور میرے بچے کے اوپر تشدد کرتی تھی کہتی تھی تم بھی چورو تمہارا پاپا بھی چور ہے اور چورو کی تم سپورٹ کرتے ہو جب مجھے یہ بتاتا تھا میں سکول کے گیٹ پر آ کر سکوٹی گارڈ کو کہتا تھا کہ پرنسپال سے میری بات کروائے ہمارا مسئلہ جو وہ حل کریں ہمارے مسئل سنیں یہ تیسری کلاس کی ہے میرا بچہ فور کلاس کا تو اس کو وہ کیوں مارتی ہے تو سکوٹی گارڈ کہتا تھا کہ یہ جو ہماری پرنسپال ہے وہ کہتی ہے میں کبھی افسر کی بات نہیں سنی تو میں آپ کی کیوں سنو جب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو میں نے پھر ڈیو صاحب کو درخواست دی اس کی کوئی انکوئری نہیں ہوئی میں نے سیو صاحب کو دی اس کی کوئی انکوئری نہیں ہوئی میں نے ڈی سی صاحب کو دی اس کی بھی انکوئری جو ہے وہ نہیں ہوئی میں نے آخر کار اسی صاحب تحصیل آمد پور سیال ان کو ایک اپلیکیشن دی وہ بھی جو انکوئری ہوئی اس حساب صرف باثر لوگوں کی سنتا رہا ہے ہماری اس نے سنیم ہی نہیں ہے اس حساب جو ہے مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کے اوپر ایف ای آر دے دوں گا آپ ساری زندگی پولیس کے مہمان بن جائیں گے یہ کیسا پاکستان ہے جہاں غریب انصاف لینے کے لیے جاتا ہے اور اسے پولیس کی جو ہے وہ دھمکی دی جاتی ہے آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا سکوٹی گارڈ کا جو رویہ ہے میرے ساتھ وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے جب میں سکول کے گیٹ پہ جاتا تھا اپنے بیٹے کی بات کرنے کے لیے تو سکوٹی گارڈ کی طرف سے میرے ساتھ زیادتی کی گئی بدتمیزی کی گئی میری گیرے بان میں سے پکڑا گیا تو یہ ایک جگیردارہ جو ہے وہ نظام پرنسپل جو ہے وہ ادھر چلا رہی ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زلہ جانگ میں تو ہماری کسی نے سنی نہیں ہے اس لیے مجھے بچے نے کہا کہ پاپا مجھے وہ ادھرہ بتا ہے جہاں ہمیں انصاف مل جائے میرا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس لیے ہم نے ہائی کورٹ جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا انہوں نے ایک ذاتی رنجش کی بنا پر میرے بچے کا جو ہے مستقبل برباد کیا ہے ذاتی اناک بنا کر اور جو ایک ملازم ہوتا ہے وہ ذاتی رنجش کی بنا پر کسی کا برباد نہیں کر سکتے اپنی ملازمت کا انہوں نے ایک فیدہ اٹھایا اور ذاتی رنجش پہ میرے بچے کا جو ہے وہ مستقبل برباد کیا انہوں نے سکولو نکالا یہ غیر قانونی کام ہے میری اعلی حقام سے بھی جو ہے وہ درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے عمران خان صاحب سے اور سیکٹری ایڈوکیشن سے کہ ایسی جو پرنسیپل ہیں ایک استاد کا بہت بڑا مقام ہے ہم نے بھی استادی شگردی کیا ہے بہت بڑی عزت ہوتی ہے استاد کی لیکن کچھ لوگ استاد کے روپ میں ایسے ہوتے ہیں جو اس معاشرے کو یہ بتائی گا کہ رہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو کیا ریپانس ملا ہے آپ کو ہمیں اچھا ریپانس ملا ہے ہمیں کہا گیا کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ انصاف ملے گا ہمیں عدلیہ پہ تو یقین ہے پاکستان کی عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ انصاف دے گی میک میں ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں دے تو اس بھی ہمیں انصاف کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے ایک کورٹ میں جانے کا جو ہمارا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج جو ہے نا میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اسکول میں سے نکال دیا غریب کے بچے کو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور غریب کا بچہ جو ہے وہ ان کی بلی نہ چڑے اس لیے جو ہے نا ہم نے ہائی کورٹ کا جو وہ ہے رجوع کیا ہے اور فیصلہ لیا ہے جو جی بلکل ناظرین آپ نے گفت کو سری ساتھ سالہ محمد ازر کی اور اس کے ساتھ اس کے والد جہانگیر کی ساتھ سالہ محمد ازر کا کہنا ہے کہ میں پڑھ لیکھ کر جو ہے وہ بڑا فوجی بنا چاہتا ہوں اور ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات پر جو ہے اور روزانہ جو ہے وہ ٹیچر مجھے بارتی تھی مجھ پہ تشدد کرتی تھی اور مجھے سکول سے نکال دیا کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف فرام کیا جائے اور مجھے داخلہ دی جائے تاکہ میں اپنی بہ آسانی تعلیم جاری رکھ سکوں اپنے مزبان زشان البانی کو ریل پاکستان سے جاز دیجئے اللہ نکے پان